سیریز ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دے مینڈالورین سیزن 3 کے اپیسوڈ نمبر 8 کی کہانی کو اپیسوڈ 8 کی شروعات میں ہم بوکٹرنگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگوں کی جان بچانے میں لگی ہوئی ہے ساتھی وہ اپنے ایک ایک ایکس نام کے مینڈالورین سے بھی بولتی ہے کہ تم سپیس کے اندر جاؤ اور وہاں پر ہمارے بیڑے کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں وہاں سے نکال کر دوسرے سپیس شپ میں شفٹ کرو کیونکہ سامراجے کے لوگ سپیس میں موجود ہمارے لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں اور اگر ہمیں ان کی عملے سے بچنا ہے تو ہمیں انہیں چکمہ دینا ہی ہوگا ایکس نام کا یہ مینڈالورین ہاں میں جواب دیتا ہے اور سپیس میں چلا جاتا ہے ویہم دین جارین کو دیکھتے ہیں جسے سامراجے کے دو لوگ پگڑ کر لے جا رہے ہیں لیکن دین جارین راستے میں ان دونوں سامراجے کے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ دونوں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ساتھی ان دونوں کے پاس ایڈوانس تقنیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے دین جارین ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا لیکن تب ہی یہاں پر گروگو آتا ہے جو اپنے نئے روبوٹ کے اندر ہے اور وہ یہاں پر آ کر دین جارین کی مدد کرتا ہے اور ان دونوں سامراجے کے لوگوں کو مار دیتا ہے دین جارین گروگو سے بولتا ہے کہ اب تمہیں بھی اس لڑائے کے اندر کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہنا ہوگا دین جارین اس جگہ کے کنٹرول روم تک جانا چاہتا ہے اسی لئے وہ آر فائیو نام کے ایک ڈرویڈ سے سمپرک کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا کنٹرول روم کہاں پر ہے تب آر فائیو ڈرویڈ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور دین جارین کو اس جگہ کی لوکیشن بیج دیتا ہے جہاں سے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہیں ایکس نام کا مینڈلورین بھی سپیس سپ میں پہنچ جاتا ہے جہاں آتے ہی یہاں پر جتنے بھی مینڈلورین ہوتے ہیں انہیں نکال دیتا ہے اور انہیں نکال کر دوسری جارزوں میں سیفٹ کر دیتا ہے یہ دوسرے جارز یہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جارزے یہاں پر سامراجے کے جارز آتے ہیں جو اس بہت بڑے جارز پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ پورا جارز آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے وہیں دین جارین بھی اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر جانے سے پہلے پاس لیئر ہوتی ہیں جنہیں پارک کرنا ہوتا ہے دین جارین اپنے آر فائیو روبوٹ سے بولتا ہے کہ تم ایک ایک کر کے ان لیئر کو ہٹاتے جانا اور میں یہاں پر موجود سبھی سامراجے کے لوگوں کو مارتا جاؤں گا آر فائیو ایسا ہی کرتا ہے وہاں یہاں کی ایک ایک لیئر کو ہٹاتا ہے اور دین جارین سامراجے کے سرکشہ گارڈوں سے لڑتا ہے اور وہ ان سبھی کو مار کر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے جہاں سے کمانڈ دی جاتی ہے دین جارین یہاں آتے ہی دیکھتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے روبوٹ ہیں دین جارین ان سبھی روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے وہاں سپیس کے اندر سے جتنے بھی مینڈالورین آئے تھے وہ سبھی دین جارین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور یہ سبھی مل کر سامراجے کے لوگوں پر حمدہ شروع کر دیتے ہیں وہاں دین جارین بھی ابھی کمانڈ سنٹر روم کے اندر ہے اسی روم کے اندر موف گیڈین آ جاتا ہے اور وہاں دین جارین سے بولتا ہے کہ میں میری دنیا الگ سے بسانے جا رہا تھا میں میرا سپنا پورا کرنے چاہ رہا تھا لیکن تم نے میرے سپنے کو توڑ دیا تب ان دونوں کے بیچ میں لمبی فائٹ چلتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتے ہیں لیکن تبھی یہاں پر سامراجے کے تین لوگ اور آ جاتے ہیں جو دین جارین پر حملہ کر دیتے ہیں تب گروگو یہاں پر دین جارین کی مدد کے لیے آتا ہے لیکن یہ سامراجے کے تینوں لوگ گروگو کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے فائٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں گروگو کسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے باہر بھی سبھی منڈالورین اور سامراجے کے لوگوں کے بیچ فائٹ چل رہی ہے تب ہی بوکٹن کو پتا چلتا ہے کہ گروگو اور دین جارین ان دونوں کی جان خطرے میں ہے اسی لئے بھائی دین جارین کی مدد کے لیے آ جاتی ہے اور بھائی دین جارین سے بولتا ہے کہ تم گروگو کی مدد کرو تب تک موف گیڈین کو میں دیکھتی ہوں تب یہاں پر دین جارین گروگو کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے اور یہاں پر بوکٹن موف گیڈین سے فائٹ کرتی ہے گروگو کے اندر کچھ سکتیاں ہیں اور وہ اپنی انہی سکتیوں کی مدد سے دین جارین کے ساتھ مل کر ان تینوں سامراجے کے لوگوں کو مار دیتا ہے کوئی بوکٹن بھی ابھی بھی موف گیڈین سے فائٹ کر رہی ہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹک کر دیتے ہیں موف گیڈین یہاں بوکٹن سے بولتا ہے کہ تم اپنا ڈارک سیبر مجھے دے دو لیکن بوکٹن یہاں ڈارک سیبر دینے سے منع کر دیتی ہے تب موف گیڈین اس ڈارک سیبر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہاں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن تب تک یہاں پر دین جارین اور گروگو آ جاتے ہیں جو بوکٹن کی مدد کرتے ہیں اب یہ تینوں مل کر یہاں پر موف گیڈین کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن سپیس کے اندر منڈالورین کا جو بہت بڑا سیپ تھا جس کے اوپر سامراجی نے حملہ کیا تھا یہ ہے بہت بڑا سپیس سیپ نیچے آ کر یہاں گر جاتا ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے لیکن تب یہاں پر کیول چار لوگ تھے جس میں بوکٹن، دین جارین، گروگو اور موف گیڈین تھے موف گیڈین یہاں پر مانا جاتا ہے دین جارین اور بوکٹن بھی اس آگ کی چپیٹ میں آنے والے تھے لیکن یہاں پر گروگو ہوتا ہے جو ان دونوں کی مدد کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ سکتیاں ہیں اور اس طرح سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے بعد میں ان سبھی منڈالورین کو ان کی گرہ پر دکھایا جاتا ہے جہاں یہ سبھی لوگ سرکشت ہیں اور واپس سے انہیں اپنا گرہ مل چکا ہے یہاں پر دین جارین بھی ہوتا ہے وہ بھی گروگو کو منڈالورین میں سامل کرنا چاہتا ہے لیکن آرم رور ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے وہ بولتا ہے کہ گروگو بہت زیادہ چھوٹا ہے ہم اسے منڈالورین نہیں بنا سکتے اور اگر اسے منڈالورین بنانا ہے تو ہمیں گروگو کے پیرنٹس کی اجازت چاہیے ہوگی اور گروگو کے پیرنٹس یہاں پر ہیں ہی نہیں تب دین جارین بولتا ہے کہ میں گروگو کو گوز لوں گا اور میں اس کا پتا بنوں گا یہاں پر سبھی منڈالورین اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں گروگو تب یہاں کے پویتر جل کو دیکھتا ہے اور اس پویتر جل کے اندر میتھ اصور ہوتا ہے جو سبھی منڈالورین کے لئے پویتر مانا جاتا ہے اور یہ سبھی منڈالورین اپنے منڈالور گرہ کو واپس پا کر خوش ہیں اور اپنے لوار کھانوں کو بوکٹنگ کی مدد سے پھر سے شروع کر دیتے ہیں دین جارین یہاں سے نوارو گرہ پر جاتا ہے اور دین جارین یہاں اپنے دوست سے بولتا ہے کہ اب گروگو میرا بچہ ہے اور اسی وجہ سے مجھے کام کی ضرورت ہے لیکن اب کام میں کیول کونٹریکٹ کے لئے کروں گا دین جارین بولتا ہے کہ میں تمہیں فائدہ کا شدہ دلواؤں گا دین جارین یہاں اپنے دوست سے بولتا ہے کہ لیکن مجھے ایڈوانس چاہیے اور ایڈوانس کے طور پر مجھے کچھ ڈرویڈ کے حصے چاہیے دین جارین یہاں سے گیف کارگا کے پاس جاتا ہے گیف کار کا دین جارین کو بولتا ہے کہ تم میرے سہر کے اندر رہ سکتے ہو جہاں میں نے تمہارے لئے گھر بنوایا ہے دین جارین یہاں پر کارگاہ سے بولتا ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے لئے ایک اپار ہے اور وہ یہاں پر وہی ڈرویڈ لے کر آتا ہے جس کے ٹکڑے اس نے اپنے دوست سے مانگے تھے وہی آخر میں ہوں دین جارین کو دیکھتے ہیں جو نیوارو گھر پر اپنے گھر کے اندر ہیں اور گروگو بار بیٹھا ہے جو موینڈکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی پر پورا ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پرسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور لیٹس ٹویب سیریز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ورچنگ